سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بھارتی کرکٹیم کو انگلینڈ روانہ ہونا ہے اس بار 2019 کا وشکپ انگلینڈ میں ہونا ہے جس کے لئے کافی لمبے عرصے سے بھارتی کرکٹیم جدو جہد کر رہی ہے ساتھ ہی اس ویڈیو میں آپ کو بھارتی کرکٹیم کے ان سبھی کھلاڑیوں کا نام بتائیں گے جنہیں ورلڈ کپ کے لئے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھتے رہیے گا اور دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ تو ایک ایسا ٹورنمنٹ ہے جس میں ہر ایک دیش اپنا سو پردیشت دینا چاہتا ہے ایسے میں یہ دیکھنا کافی رومانچک ہوا گی ویرات کولی کی کپتانی کی انڈر ساتھی مہندر سنگھ دھونی کے انوباف کے ساتھ کس طریقے سے بھارتی کرکٹیم 2019 کے وشکپ میں پردیشن کر کے دکھائی گی وہیں اگر دوسری طرف ٹیم کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ بھارتی کرکٹیم میں کچھ ایسے کھلاڑیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جنہوں نے سب کو چوکا کر رکھ دیا ہے ساتھ ہی بیجیزی آئی کے مکھے چین کرتا ہوں نے ٹیم میں کچھ ان کھلاڑیوں کو تو موقع ہی نہیں دیا جن کی سب کو آس تھی ایسے میں کہیں نے کہیں یہ ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بیجیزی آئی نے اپنی اس پریس کونفرنس سے سب کو سرپرائز دیا ہے تو دوستو چلیے اب آپ کو فٹا فٹ سے بتائیتے ہیں کہ 2019 سوش کب کے لیے کیا ہوگی بھارتی کرکٹی کھلاڑیوں کی پندرہ سدرسی ٹیم تو ٹیم میں آپ کو ہمیشہ کی طرح اوپننگ کرتے ہو دکھیں گے روحی شرما و شکھر دھون دوستو اس جوڑی کے تو کیا ہی کہنے کافی سالوں سے یہ ہے جوڑی بھارتی کرکٹیم کے لیے دھنگ سے پردشن کرتی ہوئی آ رہی ہے اور لگ بگ ہر مقابلے میں ٹیم کو ایک اچھی شروعات بھی دلاتی ہے ساتھی ٹیم کے میڈل اوڈر کو سمالتے ہو دیکھیں گے کپتان ویرات کولی، کئیل راہول، دنیش کارتک، ویجے شنکر، مہندر سنگھ دونی، قیدار جادب، رویندر جڑے جا و ہاردک پانڈیا دوستو مدے کرم میں بیجیس آئی نے دو ایسے کھلاڑیوں کو موقع دیا ہے جنہوں نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے وہے ہیں ویجے شنکر اور رویندر جڑے جا آپ کو بتا دے کہ یہ دونوں ہی کھلاڑی فلحال شاندر فارم میں چل رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان دونوں کی جگہیں ٹیم میں سوریش رینہ اور یوورات سنگھ کو موقع دیا جانا تھا پرنتو بیجیس آئی نے وشکب 2019 کے لئے بھی سوریش رینہ اور یوورات سنگھ کو موقع دینا پریابت نہیں سمجھا اسی لئے اب آپ کو سوریش رینہ اور یوورات سنگھ کی جگہ ٹیم کے میلڈر آرڈر میں ویجے شنکر اور رویندر چڑے جا کھیلتے دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ٹیم کی سپن گیندبازی کی کمان رہے گی کلدی پیادب و یزویندر چہل کے ہاتھوں میں دوستو بھارتی ٹیم کے سپن گیندبازی کی اس خاص جوڑی کا تو کیا ہی کہنا جہاں یزویندر چہل کے پاس جوردس انوبہ موجود ہے تو ہم کلدی پیادب بھی بڑی تیجی سے سپن گیندبازی میں اپنا نام بنا رہے ہیں ٹیم کی تیز گیندبازی کی کمان رہے گی محمد شمی جسپرید بمراوہ بوونے شرکمار کی انوبہوی ہاتھوں میں دوستو یہ تینوں ہی گیندباز بھارتی کرکٹ ٹیم کے سب سے انوبہوی تیز گیندبازوں میں سے ایک ہے ساتھی کافی لمبے عرصے سے تینوں کافی شاندار فارم میں چل رہے ہیں اور آئی پیل میں بھی دھمال مچا رہے ہیں دوستو یہی تھی وہ پندرہ سدسٹی ٹیم جس کی بزیزیاں نے ابھی ابھی گھوشنا کری ہے اور آپ کو یہی ٹیم 2019 کے وشو کپ میں بھی کھیلتی ہو دکھے گی ساتھی ونڈے کرکٹ میں بھارتی کرکٹ ٹیم کی اب تک کی یہ سب سے زیادہ سنتولت ٹیم بھی مانی جا رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں یوراج سنگھ اور سریش رینہ کی کمی تو آپ سبھی کو 2019 کے وشو کپ میں دیکھنے کو ملے گی لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا سریش رینہ اور یوراج سنگھ کو ورڈ کپ 2019 کھیلنے کے لیے موقع دیا جانا چاہیے تھا یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اسی طرح کی خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواز